السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ یہ لکھتے قرآنی کورس اور مسلمیوں پر سن رہے ہیں وَنَحْمَلِهُونَ صَلِّهَا لَا رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَعَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَوَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِهِ صَدْرِ وَيَسْتِرْ لِهِ اَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ بِمِ اللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سورة المرسلات مکی سورة ہے پچاس آیات دورو کو اکاس کلمات اور آر سو چھالیس حروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمُرْسَلَاتِ اُرْفَى فَالْآصِفَاتِ اَصْفَى وَالنَّا شِرَوَاتِ نَشْرَى فَالْفَارِقَوَاتِ فَرْقَى فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَى اُزْرَنَا وَنُزْرَا اِنَّمَا تُعَادُونَ الْعَوَاقِ وَإِذَا النُجُومُ تُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ان ہواوں کی قسم جو دھیرے دھیرے چلتی ہیں پھر زور پکڑ کے جھکڑ بن جاتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کے پھیلا دیتی ہیں پھر انہیں پھار کے جدہ کر دیتی ہیں اور پھر دنوں میں لکی یاد ڈالتی ہیں اوزر کی صور میں یاد ڈالانے کی صورت میں ہو لیکن جس چیز کا تم سے وعدہ کیا ہے آ جاتا ہے اور زور واقع ہو کے رہے گی جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب آسمان پھار دیا جائے گا یہاں پہ قسم کھائی جاری ہے ہواوں کی گورہ زمین کی سطح پہ اللہ تعالی نے ہواوں کا ایک گورہ بنا دیا ہے جو ہر خشکی کے جاندار کے لئے پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے پانی کے بغیر تو انسان نہیں کہا دن زندہ رہ سکتا ہے مگر ہوا کے بغیر دو چائے منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا پھر جس سے پانی کی بہت سے قسام ہے کوئی پانی میٹھا ہوتا ہے کوئی کھارا کوئی نمکین تو کوئی گدلہ کوئی صاف شفاف تو کوئی ہلکا پانی کوئی بھاری کو کوئی متفین و بدودار اسی طرح ہواوں کی بھی بہت سے قسمیں ہیں بانے تنسیم بادے سے باقی انسان کی تپیت پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے جبکہ بادے سرسر اور بادے سے ممسخ نقصان دی ہیں کچھ ہوایں مشرق سے مغرب کو چلتی ہیں کچھ مغرب سے مشرق کو پھر کچھ ہمائی نرم مفتا سے دیرے دیرے جاتی ہیں کبھی اقدم حفظ ہو جاتا ہے ہوا چلنے سے رک جاتی ہے تو انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے اور کبھی یہی ہوایں آندھی اور چکر کی اختیار کر کے ترخت و مکانات کو تحسنیس کر ڈالتی ہیں کچھ ہوایں خوش بھوڑا کر لاتی ہیں اور مغتر ہوتی ہیں کچھ ہوایں بدودار اور بیمار کر دینی والی ہوتی ہیں غرض ہواوں کا ایک الگ دنیا ہے جس میں مختلف اقسام کی موجودی کے باوجود ایک نظم و ضبط ہے یہی ہوایں گرمی سردی موسم کی طرح دنیلی میں موثر کردار ادا کرتی ہیں کچھ ہمیں بات لوگوں کو کٹھا کرتی ہیں جو اور دیتی ہیں کچھ دوسری طرح جوڑے میں بات لوگوں کی طرح یہ قدم پھار دیتی ہیں ان آیات میں اللہ تعالی نے چار قسم کی ہواوں کے قسم کھائی ہے اور بھی کتر تکاملہ کی طرف انسان کی توجہ مبصول کروائی ہے مُنَّا شِنَا تِنَشْرَا فَالْفَارِقَةِ فَرْقَا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا اُزْرَا نَوْنُزْرَا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا سے بھی ہمارے مراد لی جاتی ہیں کیونکہ آواز بھی ہواوں کے ذریعے لوگوں کے کانوں میں پہنچتی ہے اگر ہوا نہ ہوتی تو بھئی کہ آواز لوگوں کے کانوں میں پڑھ سکتی تھی نہ ہی اس سے کچھ نصیت حاصل کر سکتے تھے اور بعض مفصلینے سے مراد فرشتے لیے ہیں جو وہی کو پیغمبروں کی دلوں میں ڈالتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے دلوں میں الکاو الہام کا سبب بنتے ہیں اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے یعنی پیغمبر کے دل میں وہی یا لوگوں کے دلوں میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ان کے لئے اللہ کے اپنی گمرائی کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے گا اور ان میں تمام حوجت ہو جائے گا وہ عذاب کے وقت یہ نہ کہہ سکیں گے انہیں پہلے سے خبر نہ تھی اور دوسرا فائدہ صرف ان لوگ کے لئے ہے جو اللہ سے دیکھے بغیر داتے ہیں اور پھر برے انجام سے دلک اللہ کی تاتھ گزار بن جاتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقعہ ہو کے رہے گی ان پانچ چیزوں کی قسم اٹھا کے انہیں بطور شہادت پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ جو پروردگا تمہیں انتہائی اہم صورت کی چیز سے ایسے کام لے سکتے تھے وہ تمہیں تباہی کا سبب بھی بن سکتے ہیں کہ میں صرف ایک ہوا کے ذریعے راحت سے بھی دوچار کر سکتے ہیں اور ایک ہوا کے ذریعے رند سے بھی دوچار کر سکتے ہیں کیا وہ اس بات پر کہا دے نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اسے وجود میں لے آئے اور واقعہ کر کے دکھا دے اور جس ستارے بھی نور ہو جائیں گے اسمان پھار دیا جائے گے پہاڑے ذر ریزہ کر کے اوڑا دیا جائیں گے ان تین آیات میں قیامت کے واقعہ ہونے دن کی تین علامات بتائی گئی ہیں ایک یہ کہ ستارے جو تمہیں اسمان پر جگمک کرتے نظر آتے ہیں ان کا نور سلق کر دیا جائے گا یہ دوسرے لائے جائیں گے گدلے گدلے سے داغی نظر آئیں گے وہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ جھڑ پڑیں گے ایسے کہ جیسے کسی نے جھڑکے کیسے پڑے پھینک دیا ہو وہ دوسری علامت یہ ہے اسمان کے نیل گوچھت جو تمہیں اپنے سروں پر نظر آتی ہے اس کے ہمواری اور اکشان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اس نیلی چھت میں درانے شکار پڑ جائیں گے ستاروں سے یاروں کی باہمیں کشش جسے کے کائنات نظامیں قائم ہیں ختم ہو جائے گی اور نامتے تو سمان پر ضرور ہوں گی اسی حال نامت زمین پر ہی نظر آ جائے گی کہ پہاڑوں جیسے عظیم حفظہ اور سخت مخلوق کی جڑے زمین پر دھیلی پڑ جائیں گی اس کا ایک حصہ دوسرے پہ گر کے پہاڑوں طبیل سلسلے کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور پھر ہی یہ معاملہ ختم نہ ہوگا بلکہ پہاڑوں کے ان کے ریزہ ریزہ شدہ ضرورات کو ہوا اُڑاتی پھرے گی اور رسولوں کی حاضر کا وقت آپ پہنچے گا بھلا کس دن کے لئے نمومت آخر کی گئی فیصلے کے دن کے لئے اور آپ کیا جانے کے فیصلے کا دن کیا ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہوگی یہاں پہ بات ہوئی کافر لوگوں کے عذاب وہ قیامت کے جلدی میں جاتے تھے مگر اللہ تعالی نے اس کے مطالبے کے کچھ پروانہ کی وہ اس دن کے وقتوں نے اتنی تاخیر کر دی کہ جتنی اس کے اپنے اندازے کے مطابق پہلے سے تیہ شدہ تھی اور جب وہ تیہ شدہ پہنچا تو اس میں مزید تاخیر نہ ممکن ہوگی یہ تاخیر اس لئے کی جاری ہے کہ جتنی مدت اللہ کے دار امتحان کے لئے مقرد تھی وہ پوری ہو جائے اور تمام لوگوں کے مدتحان کا نتیجہ بولنے کا وقت آ جائے ویوم الفلسف کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ان کے مدتحان کا نتیجہ اور فیصلہ سنا دیا جائے کہ کون جنت کا مستحق قرار پایا اور کون دوزق کا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جس دن اللہ کے فرما بردار ہو اللہ کے نا فرمانے کے لئے میں انجدائی ڈال دی جائے گی کیونکہ وہ دونوں الگ الگ انجام سے دوچار ہوں گی اور اس دن جھٹلانے والوں کے تباہی ہوگی تباہی اس لئے کہ اللہ کی آیت جھٹلانے والوں کے لئے ایک ناکہانی آفت ہوگی ان کے مہم و گمان بے منہ ہوگا کہ قیامت فیل واقع آ جائے گی اور جب آ جائے گی تو انہیں اپنی علاقت کے سرسوا کوئی راہ دکھائی نہ دے گی یہ آیت اس صورت میں کئی بار دورائی جائے گی کئی بار اس آیت کا ذکر کیا جائے گا اور ہر مقام پہ اس کی مناسبت وجہ ایک الگ ہوگی یا ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو حلاق نہیں کیا تھا یعنی ہمارے یہ دستور ہے کہ ہم اپنے نا فرمانے اس سرکشو کوئی ایسے تباہ ہوئے برباد کر دیتے ہیں کہ ان قوموں کی تہذیب وہ تو منت ان کا نام تکمیشن صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے ہم نے پہلی قوموں کے ساتھ بھی ہی صلوک کیا اور بعد میں ایسی کرتوکتے کرنے والا لوگ کے ساتھ بھی ویسے ہی صلوک کیا جائے گا سب منت نتبی احمل آخرین اور پھر ان کے پیچھے کے بات والا کو چلتا کریں گے یعنی ہمارا تستور اسی بات پر ختم نہیں ہو جاتا کہ آخرت کے منکلوں کو تباہ ہوئے بات کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے بلکہ ان کی حیثیت میں جرم کی گرفتاری کہ وہ مجرم کی گرفتاری کی ہوگی باقی لوگ ان کے مسالم سے نجات پا جائیں گے وہ محفوظ رہیں گے اصل تباہ تو ان کے قیامت کے دن ہوگی جس دن ان کے جرائم کی سزا دی جائے گی کہ ہم نے تمہیں حقیر پانے سے پیدا نہیں کیا پھر سب اپنے ایک محفوظ جگہ میں ٹھرائی رکھا ایک معین وقت تک اور ہم نے پھر اندازے سے مقرر کیے کہ کیا ہی اچھا اندازہ کرنے مالے ہیں اس دو جھٹلانے والوں کے لئے تباہ ہی ہوگی یعنی اللہ تعالی نے تین پردو کے اندر نطفہ اس قدر میں حفوظ کر دیا اتا سختی سے جمع دیا کہ کسی شدید حاصل سے دو چار ہوئے بخیر حمل کا استقاط نہیں ہوتا اگر کوئی حمل کو ساکت کرنا چاہے تو حملہ یا ماں کے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یہ ایک معین وقت تک ہم نے اندازے سے مقرر کیا یہ معین وقت تک اگر چاہاں ام نو ماں سمجھا جاتا ہے لیکن اس میں کمی اور بیشی ممکن ہے یا اللہ ہی بہتر جانتا کہ عورت اور موت کے نطفے میں کس قدر قوت کے کمزوری ہے یا ان دونوں سے کسی ایک میں اور تو اسی کی نسب سے اس مدد میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے اور بچے کی نشن نما جب رحم مادر میں مکمل ہو جاتی ہے تو وضع حمل کا وقت آ جاتا ہے اور یہ اندازہ یہ ہے کہ جب تک بچے کی پوری قوت اس کے عذاب مکمل نہیں ہو پاتے بچہ رحم مادر میں ہی رہتے ہیں اور جب ہر وقت قسم کی نشن نما مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک دن بھی بچہ رحم مادر میں نہیں رہ سکتا ماں کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں اس وقت یہ دردیں ختم دن دن نہیں ہوتی جب تک وضع حمل نہ ہو جائیں اور یہ بچہ باہر نہ آجائے فقدر نافر نے عمل کا دیرون اور پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا اور کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں اور ہلاکے تھے چھٹلانے والوں کے لیے یعنی انسان کا نصفہ بیچان غزہ اسے بنتا ہے اللہ نے اس میں جان ڈال دی اور اسے ایک جیتا جاکتا انسان بنا کھڑا کیا اس کے بعد وجود جو لوگ مہت کمان دوبار زندگی منتقل ہیں ان کے اقلوں پر افسوس ہے اور ان کا اندازہ تباہی کی سوار اوکویا ہو سکتا ہے اور ہم نے زمین کو سمیٹ کرنے والی نہیں بنا دیا اور زندگوں مردوں کے ہوئی اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہر جمع دیئے کفاتا کے لقوی معنی ہے کسی چیز کو جمع کر کے اسے اپنے قبضے میں لینے سنبھال لینا سمیٹ لینا اور کفید یعنی توشیدان جس میں خوراک و سمان کا گٹھا کر دیا جاتا ہے سنبھال دیا جاتا ہے مثلا یہ کہ انسان کی زندگی و موت پھر دوبار زندگی زمین ہی سے بابستہ ہے انسان زمین یا پٹی سے پیدا کیا گیا اور یہ بے جان چیز ہے پھر انسان نے زمین سے پیدا ہونے ماری بے جان اشیاء کھائیں اس کی زندگی کے بقا کے ذریعہ بنی اور پھر انہی بے جان اخضاء اس کا نصوہ بنا جس میں زندگی کے احساس ہے پھر اسی نصوے سے انسان کو بنایا گیا اور پھر مرنے کے بعد انسان مٹی میں چلا جاتا ہے اور مرنے والے خوال لاکھوں کی تعدانیوں زمین ان کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے وہ یا یہی زمین اندر انسانوں کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں اور مردوں کو بھی اپنے سے خارج نہیں ہونے دیتی بلکہ سنبھالے ہی رکھتی ہے پھر جب اللہ چاہے گئے تو تمہیں مدر انسانوں کو بھائی نکال لے گا بلکہ اسی طرح جس طرح کے اندر سے نبتات اکر بھائی آتی ہیں پھر اس حصہ زمین سے بلند والا پہاڑ پیدا کر دیئے جو سمندر سے اٹھنے والی آبی بخارات کو تھنڈا کر دینے بارش کی کتر بن جانے میں مدد دیتے ہیں انہوں بخارات کا رخ بدل دیتے ہیں جس کے نتیجے میں بھار پاڑ پی جمتی ہیں اور بارشیں بھی خوب ہوتی ہیں یہی پانی کچھ تو ندی نالوں نہروں اور دریاؤں کی سور میں بہتا ہے اور انسانوں کھیتوں کو سلاپ کرتا ہے اور اسی طرح بارش کے پانی کے کسی سر زمین میں جذب ہو جاتا ہے سرطہ زمین کے نیچے پانی جو خاص گہرائی میں پانی کی نہروں اور دریاؤں رواہ ہو جاتے ہیں اور بانی کی یہ محفوظ زخیرہ اس وقت کام آئے گا جب بارشیں بھرسنے دیتے ہو جائے گی تاکہ انسان مسلمی آنپاشی کے ذریعے اپنے خیتوں کو اپنے آپ کو سراب کر سکے ہیں ناوازی باہروں سے بازیاں نکل رہی ہیں زمین سے کئی طرح سیال و قیس کے خزانے برامد ہو رہے ہیں اور جو جو انسان کے بعد ہی بھرتی چلی جارہی ہے زمین بھی اپنے نئے خزانے اگل رہی ہیں گویا یہی زمین زندگی کی بکا کے ذریعے بھی کافی ہے اور دنیا جہاں کے مردو کو سنبھالنے کے لئے بھی یہی کافی ہے جیسی طرح یہی زمین اس کے مطبع دل کو یا اللہ کی نئے پیدا گردہ زمین اپنے اندر مضفون تمام مانتوں بلخصوص انسانی مردو کو اگل دے گی پھر ان کو سنبھال کے بھی رکھے گی آج ان لوگ دن لوگ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی یہی بات ان کے لئے حضرت و ندامت تباہی ہی تباہی ہوگی اور چلو اسی کتاب جسے تم جھٹلایا کرتے تھے جسے تم مانتے نہیں تھے جسے سمجھانے کے لئے جس وقت کو سمجھانے کے لئے انتظامات کے اس کائنات میں لیکن پھر بھی تم نے غور و فکر نہ کیا اور اس دن کو جھٹلا دیا چلو اس سائے کتاب جو تین شاخوں والا ہے وہ نہ وہ تھندے شاؤں ہوگی نہ تپش ہوگی اس دن دو دخصے گرم بخارات اٹھیں گے جو دو سخیوں کے اوپر سائے کر دیں گے یہ نام کو سائے ہوگا مگر شدید گرم جو ان کو سائے تھندک یا سکون پنچانے کے بجائے اپنی حضرت کے بیسند میں مزید کا براہت اور اس طرح پیدا کر دے گا یہ سائے اوپر اٹھ کے تین شاخوں میں منقسم ہو جائے گا ان کے آگے سے پیچھے سوپر سے غصر طرف سے نے گھیر لیا چاہے گا وہ اس دن اللہ کے فرما بردار بندے ارش کے سائے تلے ہوں گے انہاں فرمانوں کا غصائے مہیا بھی ہو جائے گا تو وہ ان کے اعزامیں اضافہ ہی کرے گا انہاں تن میں بھی شرن کل قصر انہاں جمالات انصف ویلو یوم ازل المقذیبین وہ اتنے بڑے بڑے شرازے سے پھینگیں گے جیسے محل جو اشلتے ہوئے یومیں سوٹ ہوں گے گویا ذرہ اونٹ ہے وہ اس دن چھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہوگی یہ جہنم سے اٹھنے والے چنگارے اور شرازے اتنے بڑے ہوں گے جیسے بلند و باردہ مارتے ہوتی ہیں پھر وہ جب وہ ٹوٹ کر وہ بکھر کے نیچے جہنم کی طرف گریں گے تو ایسے معلوم ہوگا جیسے ذرہ درنگ کے اونٹ اچھل رہے ہوں اور یہ ایک خولناک منظر ان کے لئے ہوگا جو پوری یقین سے اس دن کو چھٹلا دیا کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے یقین کو کیسے پکا کر دے گا کہ انہی کو اسی دوسر میں پھینک دے گا وہ قیامت کے دن کا انکار کرنے کے جو حکم آخر جو انہوں نے کی تھی تو اس کا نتیجہ وہ خود اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیں گے جو تباہی تباہی ہوگا یہ دن وہ دن ہوگا ایسا دن ہوگا جو کچھ وہ بول نہ سکیں گے وہ نہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی دارم لوگوں کے مخدمات کے فیصلہ ہو چکا ہوگا اور الظالم لوگوں کے اعزاء و جواہر ان کے خلاف شہادتے کے انہیں جھوٹا قرار دے چکے ہوں گے انساء کے تمام تتقاضوں کے مکمل ہونے کے بعد مجرم ہوگا یہ اجازت نہ دی جائے گی وہ اپنی بریت کے لئے کچھ مزید کہہ سکیں اور اذر پیش کرنے کے کوئی موقع نہ دیا جائے گا وینو یوم ایزل المقذبین اور یہی کیا ہے جو تلانے والوں کے لئے تباہی کا دن ہوگا ہدا یوم الفصل جمعانہ کمالاو اولین فانکانہ لکم قیدون فقیدون وینو یوم ایزل المقذبین یہی فیصلے کریں ہم نے تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی جمع کر دے گا پھر اگر تمہیں پاس کچھ چال ہے تمہیں خلاف چل دیکھو اور اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہوگی یعنی دنیا میں تم لوگوں میری راہ سے روکنے کے لئے ہزاروں قسم کی چالیں چلتے تھے لوگوں کے ذہنوں میں شکو کچھ بات پیدا کرتے تھے میرے پیروکاروں کو یہ تکریفیں دیتے تھے دکھ پہنچاتے تھے انہیں ہر ترہ ترہ گھوٹ کے دیکھتے تھے جیسے انہیں کچھیں چبھ آ جائیں گے ان کی تحقیر کرتے ہیں ان کا مزاق اڑاتے تھے انہیں زندہ رہنے کے حق بھی ان سے صلب کرتے تھے تو آج کوئی بھی تطبیر میں خلاف کر کے دیکھو اس وقت تم سب کے سب اگلے اور پچھلے اس میدان میں جمع ہو سب مل کے اپنی قوت کا مظاہر کر کے دکھاؤ کوئی سوچ سمجھ کے سازشی تیار کر لو اور دیکھو تمہیں کوئی تطبیر آج کے دن تباہی سے تمہیں بچا سکتی ہیں تو بیٹھ کے سوچو جو تم نے دنیا میں کیا اور ایسے لوگ کے لئے خلاف کیا جو کہ اللہ کو ماننے والے تھے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہوگی اس دن نہے تمہارے تباہی ہے اور جو پھل جو چاہیں گے انہیں ملے گا کینہیں جو پرہیزگار ہوں گے سائے و چشموں میں ہوں گے جو پھل وہ چاہیں گے انہیں ملیں گے مزد سکھائیں گے پییں گے اپنے عمال کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے بلا شبہ ہم نے ایک قرآن کو اسی طرح بدلہ دیا گرتے ہیں اور اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہوگی یہاں متقین کے لفظ مقذبین کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیات اور قیامت کے دن کی تصدیق کرتے تھے اللہ سے وہ قیامت کے دن کی سختیوں سے ڈرتے تھے اللہ کے حضور اپنے عمال کے جواب رہی سے ڈرت کے اب ممکن حد تک اللہ کی فرما برداری کرتے رہتے تھے ایسے لوگ انجام یہ ہوگی کہ جنت کے تھنڈے اور پرسکون سائیوں میں ہوں گے تھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمی مہم باقفی ورم اگران میں ہوں گے کھانے کو آلہ سے آلہ حسب پسند پھل ملیں گے وہ جتنا کچھ بھی کھا پی لیں گے ان سے اس قسم کی کوئی تقلیف نہ ہوگی اور ساتھ انہیں یہ کہا جائے گا تمہارے ان عمال کا بددہ ہے جو تم دنیا میں بچا لاتے تھے اللہ تعالیٰ کہ یہ ارشاد محض اس کی قدر دانی حوصلہ افضائی کے لیے ہوگا ونہا حقیقت تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ کوئی شخص اپنے عمال کے ویسے جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ محض اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کی منا پر ہی جنت میں جائے گا اور اس دن شٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی یعنی مشرموں آخرت کے منکروں کو اپنے انجاموں سے کبراہ رو پرشانی ہوگی دوسرے وہ لوگ جو ان کے سامنے جنت میں جا رہے ہوں گے جنہیں وہ حقیقت سمجھتے تھے ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کوئی بالتا مخلوق کرا دیں گے اور اسی طرح ان کی تقلیف میں کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا جن کو وہ اپنے مخالف سمجھتے رہے اپنے سے حقیقت سمجھتے رہے وہ ہی ان کے سامنے اتنی آلہ شان جنتوں میں جائیں گے تو یہ کہہ ان کی تقلیف مزید بڑھ جائے گی یعنی یہ خطاب دنیا پر کے کافر و آخر کے منکروں کو ہے کہ ان کی موت تک ان کے پاس وقت ہے اس عرصہ میں وہ زیادہ زندگی بسر کر لیں مزے اڑا لیں مانو دولت سے جتنے جیسے بھی ہاتھ لگتا ہے سمیت لیں اللہ کی آیات کے مقابلے میں جتنی باتیں بنا سکتے ہیں انہیں کھلی چھٹی ہیں ماننے کے ساتھ وہ اپنی ہلاقت و تباہی کی گھرے میں گرنے والے ہیں وَإِذَا كِي لَا لَهُمُ الْقَوْلَىٰ يَرْقَعُونَ وَإِلُوا يَوْمَ اِذِلِّ لِلْمُقَذِّبِينَ فَبِئِئِ حَدِثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اور جب انہیں اللہ کے آگے چھکنے کو کہا جاتا تھا تو وہ چھکتے نہیں تھے اور اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہوگی کہ اس قلام قرآن کے بعد کونسا قلام میں ہویا ہے جس پہ وہ ایمان لے کے آئیں گے تو یہاں پہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیا تو اس کے حکامات کے ساتھ تسلیم قام کرنے کو کہا جاتا تھا تو وہ تسلیم کرنے کے بجائے کر کے بیٹھ جاتے تھے دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں نماز کے لئے کہا جاتے تھے تو انکار کر دیتے تھے کہتے تھے کہہ ہیں کہ یہ آیت قبیلہ سقیف پدھن سقیف کے حق میں نازل ہوئی ہے رسول اللہ سے ہم نے انہیں نماز عطا کرنے کا حکم دیا تو کہنے لگے کہ نماز میں تو چھکنا پڑتا ہے اور چھکنے میں ہمیں شرم حسوس ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لئے اس دن تباہی تباہی ہو جئی ایسے لوگ قیامت کے لئے اللہ کی نظر حضور سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو نہ کر سکیں گے ان کی پشتمنت کے پٹیں اکڑ جائیں گے جیسے کہ پہلے قرآن کے آیت قلم میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے اور یہی حق و باطل امتیاز کے لحاظ سے چند نصیت کے لحاظ سے انسان کو نیکوبت سمجھانے کے لحاظ سے وہ اس اخری و انجام سے آگر کرنے کے لئے قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی کہ انسان کو نصیت کی جائے انسان کو نیکوبت کا سمجھائے جائے وہ انسان کو نیکوبت کے انجام کو بھی سمجھائے جائے تو جو اس سے بہترین کلام اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں ہو سکتی جیسے پڑھ کے انسان سمجھ سکے پھر اگر یہ لوگ اس پر امان لانے کو تیار نہیں تو کیا اس کے بعد کوئی کتاب اسمان سے اترنے والی ہے جس پر یہ امان لائیں گے حدیث میں کہ جب کوئی شخص اس آیت پر پہنچے تو یوں کہ آمنا باللہ کہ ہم امان لائے اللہ تعالیٰ ہم اس کتاب پر امان ہیں کہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی نصیت نہیں چاہئے یہ ہمینہ علی نصیت کے لئے کافی ہے ہم اس سے نصیت پکڑیں گے اور اپنے لئے آخرت کی تیاری کریں گے اپنے آمال کو درست کریں گے اس قرآن کو حقیم نہ جانیں گے اور کہیں سجدے بھی کریں گے والدالہ کی بات بھی مانیں گے لیکن کیا ہے ہمارا انجام وہ نہ ہو جو چھٹلانے والوں کا انجام ہوا اس کتاب کے ذریعے حق و باطل کو پہچانیں گے اسے نصیت قبول کریں گے اور ایسے کے مقابلے میں اس سے سیکھتے ہوئے اپنے آمال کو بدلیں گے وہ اپنے آمال ایسے کریں گے جو ہمیں روزے قیامت سوائی سے بچانیں ہمیں روزے قیامت ایسے لوگوں میں ہونے سے بچانیں جن کے لئے ہلاکت ہے اس حوالے سے آپ کے کوئی سوالات ہوں تو اپنے دعا کر لیتے ہیں و آخر تامانا انہم دلہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشد اللہ الہ اللہ انتا استغفرکا و اتوہ لیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ